کیمیسٹری بائیولوجی اور بس ہاں کیمیسٹری اور بائیولوجی فیزکس میں نہیں پوچھا جاتا نہ میں تو پوچھا جاتا کیمیسٹری اور بائیولوجی میں ویٹامینز سے قویشن ضرور آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو انڈ تک دیکھے گا اور بس آپ کو یاد دلانا ہے ویٹامینز آپ کو پہلے سے یاد ہوتے ہیں لیکن یاد دلانا ہمارا فرض ہے اگزام سوید ایم ایس چینل کا فرض ہے فرض کو پورا کریں گے چلیے شروع کرتے ہیں ویٹامینز کا ٹاپک دوستو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس ٹاپک میں کیا ہے خاص تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ ویٹامینز ہوتے کیا ہیں دوستو ویٹامین ہوتے ہیں اہار دوارہ گرہنڈ کیے جانے والے وے کاربنک پدارت جو مانو شریر کے لیے لاب پرد و سواست وردک ہوتے ہیں ویٹامین کہلاتے ہیں دوستو یہ تو ایک سپرفیشل سے سادارہ سی ڈیفینیشن ہے لیکن ایک اور ویٹامینز کی پریباشہ ہوتی ہے کہ جو ویٹامینز ہوتے ہیں وہ وردکارک ہوتے ہیں اور کاربنک یوگک ہوتے ہیں اور ان کی ہمیں آوشکتہ ہوتی ہی ہوتی ہے انیتہ ان کی کمی سے ویبھن روگ اتپن ہو جاتے ہیں اور ہمارے شریر کے جو انگ ہوتے ہیں انگ کی جو کوشکائیں ہوتی ہیں وہ ٹھیک پرکار سے کاریر نہیں کر پاتی دوستو ویٹامینز کے سروت ہوتے ہیں ہمارے نیچر ہوتا ہے جنتوں اور پودھو دونوں میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں جیسے فلوں میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں سبزیوں میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ میٹ میں ماس میں ویٹامینز پائے جاتے ہیں تو ویٹامینز کا جو سورس ہے وہ دوستو پرکرتی ہی ہے تو اب یہاں پہ دیکھو ویٹامین ہوتے کتنے پرکار کے سب ویٹامین ہوتے ہیں دو پرکار کے جل میں گھلنشیل اور وسا میں گھلنشیل دوستو جل میں گھلنشیل ویٹامین ہوتے ہیں ویٹامین بی اور سی باقی ویٹامین اے ڈی ای اور کے یہ دوستو وسا میں گھلنشیل گھلنشیل ویٹامین ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں ایک شرنڈ یہ آپ کی جل میں گھلنشیل اور ایک ہوتے ہیں وسا میں گھلنشیل بس آپ کو یہ دھیان رکھنا ہے بی اور سی بس پانی میں ڈوب گئی یعنی بی اور سی جل میں گھلنشیل ویٹامین ہے جبکہ A B E اور K وسا میں گھلنے والے ویٹامین ہیں اب چلو دیکھتے ہیں بچکانی حرکت کرتے ہیں ہاں پر کہ ویٹامین کی کمی سے روک کیا ہوتے ہیں ککشا آٹھ سے ہمارے گھٹی میں پلائے جاتا ہے کہ کون سے ویٹامین کی کمی سے کون سا روگ ہوتا ہے دوستو ویٹامین A کا راسائنک نام کبھی کبھی پوچھ لیتے ہیں تو ویٹامین A کا راسائنک نام ریٹینول ہوتا ہے اور اس کی کمی سے اس کی کمی سے رتوندھی نامک روگ ہوتا ہے جیرو تھیلمیا جہاں پر آپ کا آنکھ سے سمبندیت یہ سمسیہ ہوتی ہے B1 کا نام دوستو تھائیمین ہوتا ہے اس کی کمی سے بیری بیری روگ ہوتا ہے B2 کا رائبوفلیون ہوتا ہے اس کی کمی سے ہوتو کا فٹنا یا کلوسس نامک بیواری ہوتی ہے پھر آتا ہے B6 جس کو ہم پردوکسن کہتے ہیں اس کی کمی سے کیا ہوگا کہ پیٹ میں مروڑے اتپن ہوں گی B12 کا نام سائنو کوبال ایمین ہوتا ہے اس کی کمی سے رکت کی کمی یعنی کی انیمیا روگ ہو جاتا ہے دوستو یہ ہمارا ویٹامین B12 سب کی راسائنگ نام دیکھ لو کاپی اٹھاؤ پین اٹھاؤ نوٹ ضرور کر لینا بھائی کی محنت بیکار نہیں جانی چاہیے اور بھائی آیا ہے تو سب بتا کے جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کی ویٹامین سی کا جو راسائنگ نام ہے وہ دوستو ہے اسکوربک عمل اور اس کی کمی سے جو ڈیزیز ہوتی ہے جو روگ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکروی مسودے سوچ جاتے ہیں پھول جاتے ہیں اس سے رکت آنے لگتا ہے ویٹامین D کا نام جو ہے دوستو وہ کیلسی فیرول ہے اور اس کی کمی سے کیا ہوگا کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں جس کو ریکیٹس کہتے ہیں ریکیٹس نامک بیماری ہو جاتے ہیں ویٹامین E کو کہتے ہیں ٹوکو فیرول اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ نپن سکتا ہے یا جنن چھمتا میں کمی آ جاتی ہے پھر ویٹامین K کو کہتے ہیں کوئی نون رکت کا تھکہ نہیں بن پاتا ہے ویٹامین K کی کمی سے اور ویٹامین H ہوتا ہے ایک الگ سا جس کو بائیوٹین کہتے ہیں اس کی کمی سے لکوا مار جاتا ہے یا پیرلیسز کی سمسیہ ویٹامین H کی کمی سے آتی ہے ویٹامین H جلوہ ویسا دونوں میں اولیشیل یعنی دونوں میں ہی نہیں گلتا یہ بڑے بھائی ہیں سب کے یہ الگ ٹائپ کے ہیں تھوڑے جو ویٹامین H ہے وہ الگ پرکار کا ویٹامین ہے دوستو یہ تھا ہمارا ویٹامین کا پورا پیکٹ چھوٹا سا پیکٹ ہے اور اس کا بڑا دھمال ہو سکتا ہے پانچ نمبر کا بھی کوششن آتا ہے ککشہ بارہ میں ایک دو نمبر کا آپ کا 10th میں بھی آ سکتا ہے کلاس 10th میں اور ککشہ 12 یعنی ککشہ بارہ میں پانچ نمبر کے بھی پرشنی اس طرح کے دیکھے گئے ہیں کبھی 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 تو تھانکس فر واشنگ ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ضرور کرنا دوستو کے ساتھ شیئر ضرور کرنا اور اسی طرح کے امپورٹنٹ ویڈیوز کے لیے اگزام فریدیمز کو سبسکرائب مرضی ہو تو کر لیجے گا موبائل آپ کا ہے مرضی آپ کی ہے کوئی زبردستی نہیں ہے تھانکس فر واشنگ and listening me and good luck for the future thank you and bye 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 چلو بھائی ending لگاو